میرے عزیز کی ہاتھ کالے نمکے ہیں جس میں بھی کمزور ہے کی دوائی کالے میرے مطرم بھائی اور بہنوں جن کا کھانا زمین ہوتا کئی کئی سال سے زمین ہوتا اسان سا علاج ہے کھانا کھانے سے پونہ کھنٹا پہلے پانی کی ہو اور اس کے دس منٹ کے بعد صلاح کھاؤ ایک لکمے کو بددیس بار چپاؤ ایک لکمے کو دیکھو میرے مطرم بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرائے امنے احسان کو بددیس دان دیئے سائنس کے تی دان چار طرح کی ہیں آڑ دان ہے ایک نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کٹنا آڑ دان ہے دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آڑ دان ہے تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آڑ دان ہے چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا پھاڑنا چیزنا پیسنا پھر اس میں گودہ بننا ہے پھر اس میں پیس بننا ہے پھر اس میں رس بننا ہے اس رس میں سے جو انرجی نکلنی ہے وہ خون میں جانی ہے میرے مہترم بھائیوں ہم کھانے کو چباتے ہی جب چبائیں گی نہیں تو وہ حضر کیسے ہوگا اور ہر شخص جانتا ہے تیزی کا کام کس کا ہے ہر بتا کہتا ہے تیزی کا کام شیطان کا ہے میرے مہترم بھائیوں اور اس کے لیے دوائی کے چکر میں نہ پڑیں جوہ کا دلیہ بنا کے کھائیں جوہ کا دلیہ اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مہترم بھائیوں اور پہلوں جتنے پخانے پرانے سے پرانے لگے ہوئے ترمیل نہ کھاؤ اور اس کے ساتھ یہ جو خشک اناردانہ ہوتا ہے خشک دو چمچ بھر کے مومن ڈال اس کو چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ جب اس کا پانی بنجے اس کو پیتے جاؤ یہ پیٹ خراب کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے میرے مہترم بھائیوں پہنو آپ تین گلاس پانی لو ایک چمچ سپول کا چھلکا ایک چمچ تخم لنگا اور ایک چمچ زتون کا تیل اور دو چمچ اس میں گڑھ ملاؤ اس کو اچھی طرح صبح کو بگو کے رکھ دو اس کو اچھی طرح شیئر کر کے ایک لاس صبح ایک دو پہر ایک شام بہترین علاج ہے پیٹ کے خراب ہونے کا اس کے ساتھ لوکی کا رسپی ہو لوکی کا بہترین علاج ہے